چین کے سارا شاہ شریف جن پنگ نے اپنے ملک میں ایک ایسی فوج تیار کی ہے جو صرف چوری کے دھندے میں مشکول ہے چاہے وہ چینی دور سرچار کمپنی ہو یا الیکٹرک کمپنی یا پھر وہاں کی ڈیفنس فیکٹری ہر ادیوگ دھندے ہر ڈپارٹمنٹ کو چینی حکومت نے ایسے تیار کیا ہے کہ وہ دوسرے دیشوں کی جانکاری چھرا کر چینی سرکار کو سوپ سکے چین نے دوسرے دیشوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مہتوپون لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے الیکٹرونک اپ کرنوں ہارڈوئر کے ساتھ ساتھ سیٹیلائٹ کا بھی استعمال کیا ہے اور سب سے احران کرنے والی بات یہ ہے کہ چین میں فیکٹریوں کا سارا کا سارا پروڈکشن چوری کی تقنیق پر آدھارت ہے چین کی الیکٹرونک اور الیکٹرک کمپنی اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال جانکاری جھٹانے کے لیے کرتی ہیں سوفٹوئر کے دندے میں شامل چینی کمپنیاں بھی دوسرے دیشوں کے لیے خطرہ ثابت ہوئی ہیں اور اسی لیے کلائی کھلنے کے بعد چین پر ہر طرف سے یعنی چوتھ طرف اپرہار ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شنگائی سے لے کر بیجنگ تک اس وقت ہنگ آمہ مچا ہوا ہے اور اسی سے چھوڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ چین کو لے کر یوکرین نے بہت بڑا عارف لگایا ہے چین پر یوکرین نے بہت بڑا عارف لگایا یوکرین کے خلاف چائنیز ڈون کے استعمال کا دعویٰ لگایا کیا گیا ہے بیٹل فیلڈ میں چائنیز ڈون مار گرانے کا دعویٰ یوکرین نے کیا ہے اور یہ دیکھیں وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یوکرین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرینی ائر اسپیس میں چائنیز ڈون اڑ رہا تھا جس کو مار گرائے گیا ایک اے فورٹی سیون سے چائنیز ڈون کو مار گرانے کا دعویٰ یوکرین کی طرف سے کیا گیا ہے تو بیجنگ تو شنگھائی یہاں تک کی یوکرین بھی ہر جگہ گھسپیٹ کرنے کی چین کی کوشش اور یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آخر یوکرینی ائر اسپیس میں چائنیز ڈون کی انٹری کب اور کہاں پر ہوئی اور اس سے لے کر اور کیا کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اس بات کو سمجھئے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ گیارہ مارچ کو سپورٹ کیا گیا چائنیز ڈون یہ ایک بار فرصیم آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں چائنیز ڈون یوکرین میں گھسا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اب اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے چائنیز ڈون کی یوکرینی ائر اسپیس میں اڑان جو ہم نے ابھی آپ کو ویڈیو دکھایا تھا تصویریں دکھائی تھی اس کے ساتھی یوکرینی سیریا نے چائنیز ڈون کو مار گرایا کچھ اس طرح کا چائنیز ڈون اڑ رہا تھا اور ڈرون کی پہنچ پہچان مگن فائیب کو طور پر ہوئی ہے جو کہ چین کا یہ ڈرون ہے مگن فائیب بارو سے پوری طرح لیس تھا مگن فائیب ڈرون جو کہ یوکرین کے ائر اسپیس میں اڑان بھر رہا تھا اور ڈرون پر لوڈ کیا گیا تھا بیس کلو گرام ویسپورٹا یوکرینی ٹھکانوں پر اٹیک کے لیے یہ ڈرون بھیجا گیا جو کہا گیا یوکرین کی طرف سے ایسا دعویٰ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک سہتالیت سے اس کو بھون کے رکھ دیا یعنی اس کوڑا دیا اس طرح ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ میں میجر جنرل سنجیس ہوئی جڑے ہوئے ہیں سر آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چین کے بارے میں کہا جا رہا ہے تائیوان میں گسپیٹ باقی جگہوں پر گسپیٹ جاسوسی کی جا رہا ہے اور اس کے بعد اب یہ یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری اموگن فائیوز نو نے بھیجا تھا جس کو ہم نے اڑا دیا بیس کلو گرام ویس فورٹاک کے ساتھ نہیں بلکل مانشو ایسا ہے کہ یہاں پر ایک ویرودہ بات سا نکل کے آ رہا ہے کیونکہ چائنہ کھل کے رشیہ کی سپورٹ میں نہیں آ رہا ہے جو سپورٹ دے رہا ہے وربلی دے رہا ہے لیکن ایک آمز کے معاملے میں چائنہ ایک بڑا خطرہ نہیں اٹھانا چاہ رہا ہے کہ ڈریکٹلی انوالد ہو تو اس کا ایک کہنا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے موگن فائیو یہ علی بابا پہ جیسے امیزن ہے فلپ کارڈ ہے اسی پرکار سے چائنہ میں علی بابا ہے وہ ابلیابل ہے کھلیا میں ابلیابل ہے تقریب ان بارہ لاکھ روپے قیمت ہے اس کی اور کوئی بھی خرید سکتا ہے اور اس کا استعمال کر سکتا ہے اب رشیہ نے یہ خرید کر ان کے اوپر ریٹرو فٹنگ کر کے ان کے اوپر بوم لگا کر ان کو کنٹرول کر کے وہاں پر استعمال کر رہے ہیں اور اسے ایک بات اور نکل کے آتی ہے سامنے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جاہر ہوتا ہے کہ رشیہ ڈرون ٹیکنالوجی میں تاہباس نہیں ہے کبھی وہ ایران سے ڈرون لے رہا ہے کبھی یہاں چائنہ سے ڈرون لے رہا ہے رشیہ کا بڑی بڑی میزائل ہے نیوکلئر ریپن ہے ائرکرافٹ ہے سب میری انس ہیں لیکن ڈرون اس کو باہر سے لینے پڑ رہے ہیں یہ بات ایک چیز جو نکل کے آتی ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں رشیہ ابھی بھی اس کو ضرورت پر ایک بات میرے مند میں سوال آتا ہے کہ رشیہ کو خریدنا ہوگا تو وہ علی بابا سے تھوڑی نہ خریدے گا چین کے راشتپتی آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو ایسے میں ہو تو ڈائریکٹ ڈیل کرے گا نہیں ایسا ہے کہ یہاں چین بہت بڑا گیم کھیر جاتا ہے چین جو ہے سپورٹ دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے چھپ کے کہ علی بابا کا نام لے کے کہہ رہا ہے علی بابا میں ایویلیبل آپ لے لو پر کیا اس پرکار کے ڈرون کھلے دیش میں دوسرے دیش میں جا سکتے ہیں جبکہ ان کی سہمتی نہ ہو تو اس کے بنا نہیں جا سکتا ہے یہ میں پکا ماندھو اگر بھارت دے کوئی ڈرون یا اس پرکار کے لے کے جانا جائے گا اس کو کوئی ایکسپورٹ لائسنس لینا پڑے گا کچھ نہ کچھ کلیرنس لینی پڑے گی لیکن یہاں پر چین خود ڈیریکٹلی انوال اس لیے نہیں ہونا چاہ رہا کہ آج اس کا امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ بہت بڑا ٹریڈ ہے امریکہ اس کا تھرڈ لارجس ٹیٹ پارٹنر ہے یورپین یونین سیکنڈ لارجس ٹیٹ پارٹنر ہے بلہ آپ سمجھئے کہ امریکہ کے ساتھ ابھی بھی سکس ہنڈرڈ نائنٹی بلین ڈالر کا اس کا ٹریڈ چل رہا ہے امپورٹر ایکسپورٹ ملا کے تقریب پاس سو چھتیس بلین ڈالر ایکسپورٹ کر رہا وہ یہ خطرہ نہیں اٹھانے چاہتا کیونکہ چائنہ کی جو اکانومی ہے چائنہ کا جو سستیننز ہے وہ ایکسپورٹ بیزد ہے بھارت کی طرح یہ ہے کہ جو ہمارا اندر ہی کنڈیوم ہو جاتا ہے کافی تو یہ سب دیکھتے ہو کھل کے نہیں سامنے آ رہا ہے کہ میں رشیہ کو ہتیار کو سپلائی دوں گا اور امریکہ نے بھی چائنہ کو کئی بار اس کے بارے میں واننگ دیا ہے چتایا ہے کہ آپ رشیہ کو ہتیار نہیں دیں گے اس کے بڑے بھنکہ پڑا موجود تو چائنہ بڑا سوارڈ گیم کھیل رہا ہے سپورٹ دے رہا ہے امریکہ کے ورود میں ہے لیکن وہ کھل کر ہتیار بھی نہیں دے رہا ہے بلکل کھل کر ہتیار یہاں پر نہیں دے پا رہا ہے یہ چیز یہاں پر فرسٹ ہو رہی ہے لیکن اب چین کی بات یہاں پر سامنے آ رہی کہا جا رہا ہے کہ چین کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے اب کیا کوئی انتراشتری دوا وار پڑے گا کیونکہ امریکہ یہ کہہ چکا تھا کہ اگر ہتیار ملے گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا یہ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی تھی اور اب یوکرین تو ثبوت دے رہا ہے نہیں بلکل یہاں پہ یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ حالانکہ یہ مگن کمپنی ہے کمپنی کا آیا ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ مان بھی رہے کہ ہمارا ڈرون ہے اور یہ چائنہ کا یہ کہنا کہ تو آویلیبل ہے بجار میں کوئی بھی خرید دے لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس پرکار کی ڈرون جیسا سسٹم بینا کسی لائسنسز کے بینا کسی ایکسپورٹ پرمیشن کے چائنہ سے باہر کہیں بھی بیچا جا سکتا ہے اس کا ملدہ یہ تو دنیا کے لئے بہت بڑے خطرے کی بات بلکل بہت بڑا خطرہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے اور یہ بات باقی کے دیش بھی سمجھ رہے ہیں اور اس پر اس لئے چرچہ بھی کی جاری آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اب یہاں پر یہ چیز ضرور بتاتے ہیں کہ یہ جو چائنیز ڈرون ہے آکر کس کس حصے میں سپورٹ کیا گیا مگین 5 ڈرون کے بارے میں بات کی جاری ہے دونٹس علاقے میں سلوویانسک میں یہ دیکھا گیا اور یہ جو علاقہ ہے یہ روس کے قبضے میں ہے یوکرینی سینہ دونٹس میں لگاتا ہے روسی آرمی کو ٹک کر دے رہی ہے لہٰذا اس پاس کے علاقوں میں یوکرینی سینہ نے اپنے بنکر یہاں پر بنائے ہوئے ہیں کس علاقے کی بات کی جاری ہے یہ دیکھیں یہ یوکرین ہے یہ یہاں پر روس ہے اور یہ سلوویانسک اور دونٹسک یہ جو رشیہ سے لگا ہوا ہے اس جگہ پر جہاں زوردار ہنسک جڑپ چل رہی ہے اس علاقے میں یہ پورا جو مگین 5 ہے یہ دیکھا گیا اور اپنے بنکر بنائے ہوئے ہیں یہاں پر یوکرینی سینہ نے اس علاقے میں یوکرینی سینہ نے اپنے بنکر بنائے ہوئے ہیں اور انہی کو تباہ کرنے کے لیے روسی سینہ یعنی یہاں سے یہ لگاتار سٹرائک کیا جارہا ہے بکمٹ جو اس وقت بیٹل فیل میں سب سے ہارڈ جون بنا ہوا ہے بکمٹ کی بات کی جاری ہے وہ بھی سلوویانس سے مہز 40 کلومیٹر کی دوری پہ ہے یعنی اس جگہ پر یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں سے ماتر 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور پوتین کی پرائیویٹ آرمی کا ہی جانے والا بینگنار گروپ روسی کمزہ قائم کردنے کے لیے جبردست تباہی مچانے میں جوٹا ہوا ہے ایک بات پھر سے ہم یہاں پر رکھ کر لیتے ہیں جو ہمارے ایکسپرٹ یہاں پر بنے ہوئے ہیں ایکسپرٹ جو ہمارے بنے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے سنجس ہوئی جی تو ایسار یہ بات کی جاری ہے بکمٹ اور آج پاس کے خشیطر میں یہ بہت اہمیت نبات سکتا ہے اب اس کو کیا کہیں گے جو ریپورٹ ابھی میں نے دکھائی یہ بلکل ایسا ہی جس پرکار سے بکمٹ میں بھینکے لڑائی چل لیے اس کے بعد ریشیا کا جو دیش ہے کہ ڈونس کے علاقے کو کلیر کرنا اور سلوانس کی طرف بڑھنا کیونکہ یہ ایک طرح ہے پھر بکمٹ کو بھی سرکشہ مل جائے گی تو یہ ڈرون جیسے کی ہم جان رہے کہ ریشیا یکرین ید میں ایک بہت ہی مہتمن ہتیار کے طور پر نکل کے آیا ہے خاص طور پر یہ سستہ ہے آپ دیکھئے بارے لاکھ کا ہتیار ہے اس میں وہ ویپن سسٹم آ جاتا ہے اور اس میں جب وہ سرگیلینز کر سکتا ہے کہیں سے بھی لانچ کیا جاتا ہے تو یہ جو فلیکسیبلٹی دیتی ہے یہ ریشیا کے لیے بہت 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 ویپن سسٹم نکل کے آیا ہے جو کی ان کو جو دیفنسیس سسٹم ہے ان کے اوپر ہتیار لوڈ کر سکتا ہے جیسے اس کے اوپر بم ملے اس کے اوپر کیمرہ لوڈ ہو سکتا ہے جس کے دوارا جمین کی فورسز کو مدد مل جائے گی کہ کہاں پر ان کے دیفنسی پوزشن ہے کہاں پر کیا ہے اس کے دوارے کمیونکیشن میں مدد مل سکتی ہے تو بہت طرح کی مدد ہے جہاں سے ریشیا کو جو اتنی مشکل آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں جرور ایک بہت بڑی مدد ملے گی یہاں پر کہی جا سکتی ہے اچھا ایک بات اور یہاں پر رسپس چاہیے کہ بیٹل فیلد میں سیویلین ڈرونز کا بھی استعمال یہاں پر کیا جا رہا ہے سیویلین ڈرون میں کئی بدلاؤ بکری کے لیے چینی مارکٹ پلیس ایپس پر بھی اپلپ دیں موکن فائیو ڈرون کی قیمت آپ نے لگ بگ جو بتائی ہے کہ کتنی کیا قیمت ہے اس کے یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اگر اسی طرح سے یہ گتیویدی یہاں پر بڑھتی گئی تو باقی دیشوں کے پاس یوکرین کی پاس اوپشن کیا رہے گا یہ واقعی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ یوکرین کو مل رہے ہیں ڈرون امریکہ سے اور جو بلیڈ ہے سوچ بلیڈ ڈرون مل رہے ہیں یوکرین کو امریکہ سے رشیہ ایران سے ڈرون لے رہا ہے چائنہ سے کمرشلی اویلیبل ڈرون لے رہا ہے جن کے بھر وہ اپنے کیمرہ لگا سکتا ہے بوم لگا سکتا ہے ایکسپلوسیل لگا سکتا ہے اور یہ واقعی میں جو اس سمجھ جو لڑائی ہے یہ جو جنگ ہے کیونکہ ڈرون ایک سستا سسٹم ہوتا ہے اس کو گرانے کے لیے کافی ہے سسٹم کی استعمال ہوتے ہیں اگر نزائل کا استعمال کریں اور یہ کہیں بھی پن پوائنٹ ٹارگٹ کے اوپر ریسٹران کر سکتے ہیں آپ نے بھی پیچھے کچھ دیروں پہلے ویڈیو دکھا دے کہ اس کا ٹرنچ کے اوپر مطلب وہ آتما گاتی جیسے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ساتھ میں ویس فوٹک بندہ ہوا ہے اس کے بعد جائے گا اور سیدھے جا کے وہاں پر ڈھماکہ کر دے گا اس طرح سے اس کا یوز کیا جاتا ہے اچھے تلیہ اس ڈرون کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو اس ڈرون کے بارے میں تھوڑا سا اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس ڈرون کی کیا خاصیت ہے کیسا ہے یہ چینیز ڈرون موگن فائب کی بات کی جاری ہے اب اس کے سب سے پہلے مٹیریل کی بات کریں گے تو یہ کاربن فائبر سے بنا ہوا ہے ونگ سپین اس کا جو آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ونگ سپین 5000 مل میٹر کا ہے ونگ ایریا 261.5 جی ایم ٹو کا ہے ٹاپ سپیڈ 137 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے باگ سکتا ہے اور کروز سپیڈ 126 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ سفر تیہ کر سکتا ہے اس کی چوڑائی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں 375 مل میٹر وجن اس کا جو خالی وجن 35 کلومیٹر ہے لیکن تیکاو وجن 100 کلومیٹر تک یہاں پر اٹھا سکتا ہے میکسیمم پیلوڈ اس کا کیا ہے 15 کلومیٹر تک اور اس کے ساتھ میں ادھکتا مڑان 4 سے 8 گھنٹے کی اتنا اس میں وہ رہتا ہے فیول کہ 4 سے 8 گھنٹے کی اڑان یہ موگن 5 جو کہ بہت خطرنا کسی لئے کہا جا رہا ہے سنجیس ہوئی جی بھی کہہ رہے ہیں خطرنا کسی لئے ہے کیونکہ اور اس کے بعد جائے گا سیدھے دھڑام سوسائیڈل جسے کہا جاتا ہے وہاں پر جا کے ٹکرا دیا اور جس جگہ ٹکرا گیا وہاں پر سوچئے 20 کلو 30 کلو جو ویس فوٹک ہوتا ہے وہ وہاں پر جب بلاسٹ ہوگا تو اس کے بعد کیا حالات ہوگے یہ چائنیز ڈون موگن 5 کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا جو بہت خطرنا کسی لئے کہاں پر ثابت ہو رہا ہے سنجیس ہوئی جی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سر اس کی باری کی ہم نے یہاں پر بتائی ہے لیکن جو بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کی گتھویدیاں یہاں پر بڑھیں گی تو اس سے آنے والے وقت میں اور زیادہ خطرہ ہوگا اور ٹینشن سب سے بڑی بات ہے ٹینشن کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چین یہاں پر گسپیٹ کر رہا ہے نورتھ کوریا کبھی 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 نام آ جاتا ہے باقی کے دیشوں کبھی نام آ جاتا ہے تو اس سے معاملہ شان تو نہیں ہونا اس سے تو اور زیادہ بڑھ رہا ہے وہ آگ مکھی ڈل رہا ہے نہیں بالکل یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ کہ جس پرکار سے ریشیا کو ہتھیاروں کے سپلائی مل رہے ہیں وہ ہے یکرین کو ہتھیاروں کے سپلائی ملتی ہے ایو کے دوارہ نیٹو کے دوارہ اور امریکہ کے دوارہ اور یہاں پر ایران چائنہ جو جس پرکار سے سپورٹ دے رہے ہیں بیلدوس دے رہا ہے سپورٹ نورتھ کوریا دے رہا ہے تو اس سے واقعے میں یہی ایک کارنے کا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد بھی تباہی لگاتا جا رہی ہے اور سفر کر رہے ہیں یکرین میں ایک ایک شہر کھنڈر بنتا جا رہا ہے بخموٹ کی حالت آپ دو تین بار اپنے نیو سیلویں آپ دکھا چکے ہو کیا بخموٹ کی حالت ہو چکی ہے ابھی تک رہنے نائک نہیں رہا ہے تو کتنی کیدورٹی ہو چکی ہیں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس سے باقی دیشوں کو فرق نہیں پڑ رہا ہے ایک یکرین کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے رشیہ کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ رشیہ کس پرکار سے جو تھوڑا طاقتور ہوتا جا رہا تھا اس کو واپس لے جائیں انیس سو ستاسی اٹھاسی کے علاقے میں کہ ایکانومیکلی اور میلٹرلی رشیہ کو پوری طرح سے ختم کیا جا تھا کہ تاکہ یورپ جو اپنے اوپر خطرہ محسوس کر رہا تھا یا امریکہ جس کو اپنا سب سے بڑا دشمن مان رہا تھا اس کو ایک طرح سے لمبے سمیں کے لیے اس خطرے کو ختم کر دیا جائے دوسرا یہ موقعن فائیب کا ایک بات اور بتاؤں میں کہ جو آپ دکھارتے خاصیت اس میں آپ دیکھیں گے سپیڈ بڑی کم ہے اس کی یہی کارانا ہے کہ اس کو ایک کے فورٹی سیون سے گراد میں سفل ہو پائے کہ وہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے ایک سو سہتیس ایک سو چالیس سپیڈ آپ نے جیسے چارٹ میں دکھائی ہے بلکل ایک سو سٹیس ایک سو سپیڈ اور اسی وجہ سے ایک ایک فورٹی سیون سے اس کو گرادیا گیا جو یوکرین نے آپ پر دعویٰ کیا لیکن آنے والے وقت تک کے لیے تو خطرہ ہے بہت بہت شکریہ سنجد سوئجی آپ امارے ساتھ مجھو